اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج پانچ دسمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرین اکرام عمران خان نے پنجاب اور کیپی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا اور عمران خان نے پندرہ دسمبر تک پنجاب اور کیپی کی اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کا الٹی میٹم دے رکھا ہے اور بقاعدہ آفر بھی کر رکھی ہے پی ڈی ایم کو کہ اگر وہ اس سے پہلے مذاکرات کرنا چاہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اور اسی طرح سے ان کے سہولتکار اور یہاں تک کہ عمران خان کے برائے نام اتحادی بھی عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی نے میڈیا پر مسلسل انٹرویوز دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور چودری پرویز الہی نے سما کو اور اسی طرح سے اہم نیوز کو اور اسی طرح سے بول کو مختلف انٹرویوز میں بات کہی ہے کہ پنجاب کے اندر عمران خان جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا عمران خان اگر پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی یہ سوچ ہے یا ان کی اپنی رائے ہیں لیکن ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ مارچ سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں جو پی ڈی ایم کہتی ہے وہی پرویز الہی اب کہہ رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کے سہولتکار کہتے ہیں چاہتے ہیں وہی اب پرویز الہی کر رہے ہیں پرویز الہی جس کو عمران خان کی وجہ سے اور عمران خان کے بلبوتے پر پنجاب کی وزارت عالی ملی اب وہ انہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عثمان بزدار پنجاب کے وزیر عالی تھے تو اس موقع پر خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ چوہدری پرویز الہی عمران خان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو وزیر عالی سے ہٹاؤ اور مجھے وزیر عالی بناو اور اس وقت سے ہی لابنگ پرویز الہی نے شروع کر دی تھی اور پھر عدم اعتماد آئی گویا کہ پرویز الہی بھی عدم اعتماد کے ایک کردار ہیں اور کردار تھے اور وہ سب باتیں جانتے ہیں اب وہ عمران خان کے بیانیے کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں پاکستان پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ تحلیل کر کے نئے الیکشن چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن سے ہی پاکستان اس وقت جس کرداب میں تھنسا ہوا ہے پھنسا ہوا ہے نکل سکتے ہیں لیکن پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارچ تک اسمبلیہ نہیں توڑنی چاہیے مارچ کے بعد پھر پرویز الہی کہیں گے کہ ہمیں دو چار مہینے رہ گئے ہیں ہمیں وقت سے پہلے اسمبلیہ تحلیل نہیں کرنی چاہیے تو وہی بات ہے کہ عمران خان جو چاہتے ہیں ان کے قریبی لوگ بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اب اس سے پہلے مونس الہی بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جاؤ اور آپ ناظرین اکرام جو چودری پرویز الہی کے جو مختلف انٹریویوز نشر ہوئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کو سچا ثابت کر رہے ہیں اور عمران خان کے بیانیے کو چھوٹا ثابت کر رہے ہیں مثلا پرویز الہی نے اپنے انٹریویو میں بات کہی ہے کہ نون لیگ کی طرف جاتے جاتے اللہ نے راستہ تبدیل کروایا اور راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے سابق آرمی چیف کمر جوید باجوہ کو بھیج دیا انہوں نے کہا کہ نہ سابق آرمی چیف نے ڈبل گیم کی نہ ہی پی ٹی آئی چیرمین عمران خان نے اللہ نے راستہ دکھانے کے لیے باجوہ صاحب کو بھیج دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی کہ شریفوں سے یہ خطرات ہیں سوچ کر چلیں جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے عمران خان والا راستہ بہتر ہے وزیراعلا نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی توڑنے کو تیار ہوں مارچ تک انتظار کرنے کا مشورہ دیا ہے اپوزیشن کے پاس مذاکرات کے لیے یہ اچھا موقع ہے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار تحصیل ناظم نہیں بن سکتے تھے میرے کہنے پر انہیں وزیراعلا پنجاب بنایا گیا یعنی عمران خان اب تک جو باتیں کرتے آئے ہیں ان کو جھٹلانے اور عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب چودری پرویز الہی اور مونس الہی کھل کر سامنے آ گئے ہیں عمران خان کی بھی مجبوری ہے اور وہ مجبوری یہ ہے کہ دس سیٹیں ہیں پرویز الہی کے پاس اگر یہ دس سیٹیں نہیں ہوں گی تو پنجاب کے اندر عمران خان کی بھی حکومت چلی جائے گی وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس ایک ست ستر سیٹیں ہیں یہی تو جمہوریت کا ایک طرح سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلیز چہرہ ہے باوجود اس کے کہ جو غلط سائیڈ ہوگی اکثریت بے شک ان کے پاس وہ حکومت بنا لیں گے لیکن جو اچھے لوگ ہوں گے اور ان کے پاس اگر اکثریت میں کچھ نمبر کم ہوں گے تو وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے تو اس وقت ناظرین اکرام معاملہ بڑا زبردست اور دلچسپ ہو چکا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے سے پہلے پرویز الہی نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ پہلے وہ کیپی کی اسمبلی توڑ دیں اور کیپی کی اسمبلی وہ توڑیں تو پھر اس کے بعد ہم پنجاب اسمبلی بھی توڑ دیں گے اور عمران خان اس وقت مشکل ترین جو دو راستے ہیں ان میں پھنس گئے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر وہ پرویز الہی کو چھوڑتے ہیں تو پرویز الہی چاہتے ہی یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم عمران خان کے لئے کچھ غلط کریں یا ہمارے اوپر الزام آئے عمران خان کو ہم اتنا پریشان کر دیں کہ عمران خان خود ہمارے خلاف جانے پر مجبور ہو جائیں اور اسی طرح سے جو پی ڈی ایم ہے وہ پسے پردہ یہ بات تیہ کر چکی ہے اور یہ بات ان کو پتہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ دھوکہ نہیں ٹور کیا ہے اسے پہلے جو چودری برادران ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یعنی ان کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ماضی میں نواز شریف کے ساتھ حکومت میں رہے پھر پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشی پائی تو اس وقت انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کر پرویز مشرف کے ساتھ یہ مل گئے اور تقریباً آٹھ سال تک پرویز مشرف کے ساتھ مل کر انہوں نے خوب اقتدار کے مزے لوٹے پھر ناظرین اکرام پیپس پارٹی کا دور آیا اس میں بھی یہ ان کے ساتھ جڑے رہے پھر نون لیگ کا دور آیا اس میں عام کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اتحادی نہیں رہے لیکن پھر بعد میں عمران خان کا دور آیا تو ان کے ساتھ بھی رہے تو اب تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں تو یہ ان کا ساتھ رہے جیسا کہ مولانا فضل الرحمن کے بارے میں ہے کہ وہ ہر حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں ہر حکومت میں ان کو وزارت ملتی ہے ہر حکومت میں ان کو مفاد ان کے پورے ہوتے ہیں تو کیا کہیں اب ایسا نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ پس پردہ پرویز الہی سے بڑی ملاقاتیں بھی اہم شخصیات کی ہو رہی ہیں اور وہ جو ریجیم چینج اپریشن تھا جس کے دیورس ہونے کا قوم انتظار کر رہی ہے اس میں ابھی تک جو واضح طور پر تبدیلیاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیسیز وہی چل رہی ہیں اگرچہ ان میں کسی حد تک نرمی آئی ہے لیکن بھارحال آزم سواتی اور باقی لوگوں پر جو مقدمات ہیں وہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ تشدد اور ظلم اسی طرح سے جاری ہے اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ امریکی سائفر تھا امریکہ نے سادش کی تھی امریکہ نے ان کی حکومت کو گرانے کی سادش کی ہے اور ان کو خریدہ ہے اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پرویز الہی میدان میں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب تک امران خان کا یہ بیانیہ نہیں پٹ جاتا تب تک پی ڈی ایم اور ان کے حواری اور ان کے سہولتکار چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں نہ جائیں امران خان کو چھوٹا ثابت کریں لیکن وقت اور تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے اور وہ ثابت کرتی ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے جتنا چاہے سچ کو چھپا لیں جتنا چاہے سچ کو دبا لیں اور جتنا چاہے جھوٹ بول بول کر سچ کو دھندلا دیں لیکن سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے اور وہ کھل کر سامنے آتا ہے اور ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امران خان کو عوام اچھی طرح سے پہچانتی ہے کہ امران خان پاکستان کے لئے کتنے مخلص ہیں اب امران خان کے لئے کوئی مفاد نہیں ہے ان کو اپنی نہ ذاتی جائداد بنانے کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کے لئے عربوں ڈالر کے لوٹ مار کر کے جو محل ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے امران خان نے تو اپنی سینکڑوں کنال جو زمین ہے ذاتی جو خریدی ہوئی ہے پیسوں سے وہ بھی شوکت خانم کو جو ڈونیٹ ہے یا وقف ہے وہ کر دی ہے تو اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا کیا مفاد ہے کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور کون کس کے ساتھ کیا ہاتھ کر رہا ہے لیکن بھارہا امران خان نے بھی بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں امران خان کو چاہے علیم خان دھوکہ دے چاہے جہانگیر ترین دھوکہ دیں چاہے امران خان کو فیصل واؤڈا جیسے لوگ دھوکہ دیں یا ان کی اپنی جماعت کے پچاس کے قریب لوٹے ہو جائیں اس کے باوجود بھی امران خان جھکنے والے نہیں ہیں چاہے ان کو پرویز الائی دھوکہ دے دیں جو امران خان کو ستائے گا دھوکہ دے گا وہ پٹے گا اور وہ رسوہ ہوگا اور یہی ہو رہا ہے اور یہی ہم پچھلے آٹھ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں تو اب آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اگر امران خان کو فیصلہ کریں گے ظاہر سے بات ہے اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی لیکن آخر میں جیت جو ہے وہ امران خان کی ہوگی عوام کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مفادات کی خاطر کون ہے جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لالت کی خاطر سودے بازی کر رہا ہے اور ملک اس وقت عدم استحکام سے دوچار ہے اربوں ڈالر کے کرزے دینے ہیں پاکستان کے پاس کرزے دینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے سبسکرائب کر لیں جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی اوفیشل اسے بھی فالو کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ